مریم نواز کی بڑی صاحبزادی جو کے حادثے میں زخمی ہو گئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد انہیں کافی گہری چوٹ آئی ہے ڈاکٹرز کے مطابق مہرونیسا کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی ہے جس کے بعد انہیں آئیسیو میں منتقل کرنا پڑا مہرونیسا کے ایکسیڈنٹ کے خبر مریم اور انگزیب نے مداہوں کے ساتھ شیئر کی اور بتایا کہ مریم نواز کی صاحبزادی جو ہیں وہ آئیسیو میں منتقل ہیں اور ان کے لئے دعاوں کی اپیل بھی کی ایکسیڈنٹ کے بعد سر میں کافی گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے مہرونیسا کو آئیسیو میں منتقل کیا گیا مگر اب مہرونیسا کی حالت بہتر ہے ڈاکٹرز نے انہیں ڈسچارج کر دیا ہے اور ان کی حالت اب بہتر بتائی جا رہی ہے خطرے سے باہر ہے ہسپتال سے ڈسچارج ملنے کے بعد مہرونیسا کو جاتی عمرہ میں منتقل کر دیا گیا ہے تو کیا ہے کہنا آپ کو اس خبر کے بارے میں کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا اور پریس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ